اسلام علیکم دوست دوست آتیو بھائیو میں شداد باکرام اٹلی آپ کی حدمت میں آذر ہوں لیڈ ٹیم آت رہا چاہتا ہوں جی اور آج میں آپ کو سردیوں میں کبوتروں کو دینے والا پانی بتاتا ہوں جو بہت ہی آسان ہے اور آپ کے کبوتروں پر یہ بہت مفید ہے ان کے آدمے کو ٹھیک رکھے گا اور ان کیر کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ان کی مدد کرے گا آپ ایک لیوٹر پانی میں ایک چمچ اجوائن جو چار جوائنیں کہتے ہیں اسے ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سانف آپ کے مالکہ پھینک دیں اور اس کو وائلوں نے دیں اس کے بعد آپ اس میں تھوم کی دو توریاں پھینک دیں دو تین موٹی لاچی اس کے ساتھ لونگ چار پانچ اور کاری مرد چار پانچ دانیں اس میں پھینک دیں داچینی کی دو تین سٹیک ضرور پھینکیں اس میں تو یہ چار پانچ منٹ بائل ہونے کے بعد اس کا رنگ بھی چینج ہو جائے گا اس میں خشبو آنی شبو ہو جائے گی جب اس کو اوبالہ آ رہا ہو تو آپ ایک پودھنے کی گھٹھی دیں اس کو اس میں پھینک کے ڈکن اوپر رکھ دیں اور آگ بند کر دیں پندرہ بیس منٹ یہ پڑھا رہنے دیں پھر اس پانی کو نتار کے کبوتروں پر پلائیں اس میں کوئی بھی پانی مکس کرنے کی ضرورت نہیں آپ ایک دن صرف ہی پانی ان کو پلا لیں جو لوگ چھنڈے لاکھوں میں رہتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ یہ پلائیں لیں یہ تین مہینے جو ہیں نومبر دسمبر جنوری فروری چوتھا میں نہ بھی کر لیں اگر سردی محسوس کرتے ہیں تو جو گرم لاکھے کے لوگ ہیں وہ تقریباً دو دفعہ پلا لیں ان کو ایک مہینے میں اس کے بعد میں آپ کو دانہ بتاتا ہوں جو آپ کو تیار کرنا چاہیے خود تو آپ کو چاہیے کہ آپ باجرہ بیس رکھیں مسال کے دور پر آپ پانچ کلو باجرہ لیتے ہیں تو اس میں ایک کلو گندم مکس کر دیں لارج وار اور وائٹ یہ بھی آدھ آدھ کلو ڈال دیں چنی اس میں آدھ آدھ کلو ڈال دیں تو ہم کچھ کرتے ہیں اس کو جو سفید نمبو کے بین کی طرح ہوتا ہے یہ توتے والی دکانوں سے آپ کو مجھ گئے گا سانی سے تو یہ بھی آپ اس میں شامل کریں پچاس گرام پھینک لیں اس میں چاہر ٹوٹا سو گرام وہ پھینک لیں مکی آدھ کلو ڈال دیں دلی ہوئی ساس کی ہوئی مطل خوشک وہ ڈال دیں آدھ کلو اس میں ایل سی آدھ کلو ڈال دیں ثابت مصر ڈال دیں ان میں ایک کلو کالے چنے ڈال دیں ان میں ایک کلو موٹ ایک کلو ڈالیں مون کی ڈال ایک کلو ڈال دیں سورج مکھی کہا تھا کلو پھینک دیں اس میں وہ نکال کے جو اس کا ہوتا ہے بین کل ڈال دیں اس میں پچاس گرام تارہ میرا سو گرام پھینک دیں کانجی اور سر سونٹ یہ بھی تقریبا ڈائی ڈائی سو گرام ڈال دیں یہ سارا دانہ آپ جو ہے مکس کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جانر کی غزہ مکمل ہوگی یہ ساری چیزیں آپ صاف کر کے یک جا کریں اور کبوتر کو بوکھا رکھ کے یہ کھلائیں تاکہ ان دنوں میں وہ تاندرس رہے اور یہ بہت زیادہ اس میں ایسی چیزیں جو بہت زیادہ آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں یہ جب اس کی غزہ کمپلیٹ ہوگی تو آپ خود یہ جانتے بھی نہیں ہوں کہ کیا کیا اس میں بہتری آئے گی اس کے پر بہت لا جواب ہو جائیں گے یہ تقریبا جو لوگ یہ دانہ استعمال کریں گے وہ دیکھیں کہ جیسے انہوں نے پہلے جانور رکھے ہوئے تھے اور جو پہلے ان کی پرورش کر کے ان کو ریزرٹ مل رہا تھا اس دانے کے ساتھ ویسے ہی اس سے بہتری آئے گی اور جو حضرات کبوتر اڑاتے ہیں ان دنوں میں باہر نکال دیتے ہیں وہ جس دن یہ پانی دیں کبوتروں کو اس دن اتیاب کے طور پہ کبوتروں کو نہ کھولیں کیونکہ نقصان ہوگا کبوتر گرم ہوں گے تو یہ نہ ہوگا کسی کا کبوتر ضائع ہوگے اس لیے اتیاب کے طور پہ آپ کبوتروں کو بند رکھیں باقی میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں ان صاحب بھائیوں سے کہ میں کام کرتا ہوں جی پناہ گھنٹے تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور بہت زیادہ بھائی مجھے میسینجر اور وارڈ صاحب کے سوال پوچھتے رہتے ہیں تو میں سب کو نہ تو جواب دے سکتا ہوں جی اس چیز کی میں معذرت کروں گا تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ لوگ کمنٹ میں جو کچھ لکھ دیں گے تو میں اس کو دیکھتا ہوں جی اس کے بعد میں اسی طرز کا آپ کو نیکس پروگرام میں آپ کو اس کی وضاعت کار دوں گا لیکن اگر آپ بار بار مجھے مسینجر پہ تانک کرو گئے تو میں رات کی شفٹ کرتا ہوں میں نے سونا بھی ہوتا ہی اور میری فیملی کی بچے بھی ہیں اس لیے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جن بھائیوں کو میں جواب نہیں دے سکتا وہ میری سیچویشن سمجھیں جی بجائے کہ وہ اس پہ غصہ کرے اور ایک بات آج کام فیس بک کے اوپر کچھ اس ساتھا کرام آپس میں غلط لہ جا رکھ کے بات کر رہے ہیں جی تو اس سے میں کہوں گا کبوتر بازی کو بھی نقصان ہے ان کی اپنی ذات کو بھی نقصان ہے کیونکہ ان کے پیار کرنے والے اور دوسرے کسی استاد کے بھی پیار کرنے والے وہ بھی دل ازاری ہوتی ہے ان کی بھی اور وہ بھی آپس میں الٹ جاتے ہیں تو جتنے بھی اس ساتھا کرام ہے جی یہ سب کو چاہیئے کہ یہ آپس میں مل بیٹھ کے اتفاق سے کوئی قیدہ بنائیں نہ کہ آر بندہ یہ کہ وہ کون ہوتا ہے یہ کام کرنے والا میں سیدھی سی بات کر دوں گا جی استاد مہین نواز صاحب بڑا مشہور نام ہے اور بڑے شہ استاد ہیں اور بڑے بادر استاد ہیں جی لوگوں کے آئیڈیل بھی ہیں بہت سے لوگوں کے آئیڈیل ہیں میر مختیار صاحب بہت سے لوگوں کے آئیڈیل ہیں تو میں مشورہ یہ دوں گا جی کہ استاد مہین نواز صاحب میر بانی کریں اور کوئی اس کا حل نکالیں کٹھے ہو کے بیٹھیں یہ نہ کہیں کہ آپ کیوں کہتے ہو یا فلان کی استادی یا فلان کی استادی یہ بلیم بچے کرتے ہیں نہیں آپ بڑے لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھ کے اتفاق سے کوئی قنون بنائیں کوئی بھی ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کروں گا تو ہم بھی یہ کہیں گے کیوں سنیں کسی کی ایسی بات نہیں ہے آپ صاحب بیٹھو جی مہین نواز صاحب بھی بیٹھیں جی امیر مہتیار صاحب بھی بیٹھیں جی اور بھی پاکستان کے اچھے اور بڑے بڑے حساسہ کرام بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک قنون قیدہ بنا دیں ان لڑکوں کے لیے نہ کہ جو بھی بندہ یہ بات شروع کرے دوسرا اس پہ تنقید کرے اور تنقید سے یہ مسئلہ آلنی ہوگا ماں سوائے کہ کیچن اچھالا جائے گا ایک دوزرے پر تو اللہ تعالیٰ آپ کی دار کو خوش رکھے جی مہینوہ صاحب بھی اور امیر مہتیار صاحب بھی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ سب بیٹھ کے کرو جی بڑا چھوٹا ہونے والی کوئی بات نہیں آپ سب بھی بڑھے ہو یہ جو پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ان سب کے لیے آپ آئیڈیل ہو تو آپ اس طرح نہ کرو جی ایک دوسرے پر تومبت نہ لگاؤ اور نہ ہی بیجہ حراب کرو جی عزت ایک دوسرے کی کرو اسی میں ہم صاحب کی عزت ہے ورنہ یہ شوق پہلے بھی دگران ہے اور مزید حراب ہوگا جی یہ ٹھیک نہیں ہوگا باقی مجھے کیسر قریشی صاحب ہیں استاد کیسر قریشی صاحب انہوں نے میرے ساتھ بات کی تھی اور کہا تھا کہ بہت سے لوگ غلط فہمی میں میری ویڈیو کی وجہ سے مختلع ہیں تو وہ مجھ سے خفہ ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جب انہوں نے کمنٹ میں بھی دکھا تھا کہ میں وزاہت تھوڑی سی کر دوں گا تو جی وزاہت میں یہ کر دوں گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ بلڈ لائن تو اس میں کوئی شاک نہیں جی اکیم نوید نظامی صاحب جو ہیں ان کی بلڈ لائن بہت عالی ہے جی سید عصد محمود ان کی بڑی عالی ہے جی یہ جو اللہ آپ کا بہتا کر رہے جی میاں نظیر پارٹی ہیں ان کے پاس بڑے اچھے بلڈ لائن ہیں جی بڑے شکو اتر پیار کی ہیں انہوں نے جی تو اتر بہت زیادہ لوگوں نے بڑی اچھی بلڈ لائنیں تیار کی ہیں اور ان کو یہ جو نام دیا ہے یہ آئی فلائر کی مختلف لائنیں آپ نے تیار کی ہیں نہ کہ آئی فلائر چینج ہو گیا ہے رہے گا یہ آئی فلائر ہی انٹرنیشنل لیول پر اس کو آئی فلائر ہی بولا جائے گا ہاں آپ لوگوں سب کو شابش ہے کہ اچھا بلڈ تیار کی ہے اچھا فون تیار کی ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے اور انہوں نے جو نام دیا ہے وہ اسی نام سے جانا جائے گا کیونکہ یہ اس کی پہچان ہے باقی یہ نہیں ہوگا کہ ٹیڈی ایک نسل ہے اور کوئی گولڈن اور نسل ہے نہیں یہ اور اور نام ہے لیکن یہ نسل وہی ہے اور جس نے جتنی بھی اچھی بنائی ہے اس کوکنی شابش ہے تو اللہ تعالی کی ذات آپ صاحب دوستوں کو خوش رکھے میں کوئی ناتفاقی والی بات نہیں کہی اور کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے کسی کی دل ذاری ہو اگر کسی کی دل ذاری ہو یہ ہے میری کسی بات سے میں اس میں محضرت کارلوں گا جی کیونکہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے اور میں یہ فی سبیر اللہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کچھ چھوٹے بچوں کے اکل میں بھی بات آنی چاہیے بڑے لوگوں والی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن بڑی باتیں ایسی ہیں جو ان چھوٹے بچوں سے شیئر کریں کہ تو ان کو پتا چلے گا لہذا یہ سارے استاذہ کرام سے میری ادرہا ساری لڑے نہیں اور ان پہ دیان دیں اپنے شوق پہ دیان دیں اور کوشش کریں کہ ایسا شوق ہو جس سے یہ جوا اور لالج فارغ ہو تو یہ لڑائی خود ہی ختم ہو جائے گی اس لیے میں یہ کہوں گا جی جو کچھ فیس بک پہ ہو رہا ہے سب اس اساسع سے میری ترحاظ ہے کہ اس کو کروز کریں جی اور جو ایک بات اور ہے جی لالا جی کے بارے میں صحابت کے بارے میں یہ جو جس نے جو بھی کہا میں اس پر بھی جاتا جی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو صحابی حضرات ہیں سارے ہی بڑے مدرم ہیں ان کی وجہ سے سب لوگوں کو ایک دوسرے کی بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ مدر بھی یہ دیکھتے ہیں ان کے شوق کو پذیرائی ہوتی ہے تو یہ حضرات صرف یہ دیان رکھیں کہ جب کوئی ان کو پیسے دے کے کہہ رہا ہے کہ میں استاد ہوں تو یہ ایک تحقیق کر لیں کہ کیا وہ استاد ہے میں ایک فیچر لکھواتا ہوں تو یہ تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ کیا اس فیچر میں سچائی بھی ہے تو یہ بس سورا سا اس بات کا دیان رکھ لیا کریں اور ان کے ساتھ کوئی بھی بندہ جی کچھ ان کو کہنے سے لالا جی تو بیسی بڑے مدرم انسان ہیں جی میں کہوں گا بزرگ ہیں اور ان کی حدمات یہ شوق اس طرز پہ چلا ہی تب تھا جب لالا جی نے لوگوں کے گھر میں جا کے فلم میں بناکتران چلو کی تھی اب میرے اور بھی مدرم ہیں عبیر صاحب ہیں کامران صاحب ہیں اور بھی بہت سے لڑکے آگئے ہیں تو میں کہوں گا سب کا اترام اپنی جگہ پہ لیکن لالا جی نے یہ راہ دکھائی جی تو میں تو نہیں آج تک دیکھا کہ کسی جگہ پہ جا کے لالا جی نے کوئی کسی کی لڑائی باری چڑھا دی ہو اگر لڑائی بھی ہوئی ہے تو وہ بندہ تو بیچ میں آکے سب کو یہی کہہ رہا ہے کہ یار لڑوں نے عزت کرو تو اس لئے جی لالا جی زندہ پات اور جو لوگ ان کی محاصل کرتے ہیں میں ان کو بھی یہ کہوں گا اور تھوڑا سا اندرہم کرو کیونکہ ان کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا آپ بتا رہے ہو ادھر بھی قصور ہم لوگوں کا اپنا ہے ہم قبوتر بعد جھوٹی بیڑی غرق کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کا اگر روز مواش وہی ہے تو ان نے تو ایک کام کرنا ہے اب یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا کون رہا ہے کیا کہہ رہا اور کون کہہ رہا ہے اور اگر کوئی بندہ یہ جانتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے تو اس کو عدب ترام کے ساتھ ہی کہہ دیں یہ جی آپ جوٹ بول رہے ہیں یہ بات اس طرح نہیں ہے اس طرح اگر یہی باتیں گالی کروچ کے ساتھ ہوں گی تو یہ سارا مہر خراب ہوگا حاصل طرح پہ یہ جو استاذہ کرام ہے کیونکہ یہ آئیڈیل ہیں ان کے لڑنے سے نیچے زہروں ان کے چینے والے آپس میں لڑ جاتے ہیں جی اس لئے یہ تھوڑا سا حیال کریں اور جذباتی ہیں میرے بھائی مہینوہ صاحب تو میں ہم سے یہی کہوں گا یہ شیئر ہو آپ جی شیئر ہو لیکن یہ جاکہ تھوڑا سا خیال کیا کرو جب آپ کسی کو کچھ کہتے ہو جی کیونکہ آپ پڑے استاذ ہو آپ عزت کے قابل ہو قابل اعترام ہو اور استاذ میر مطار صاحب بھی جی عزت کے قابل آؤ وہ بھی قابل اعترام ہے انہوں نے کوئی ایسی بوری بات نہیں کہ جس کا اتنا غصہ کیا جائے جی آپ ایسا کرو آپ ان سب کو بلاو جی آپ کے پاس چلے جائیں سارے مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے نا جی تو آپ مل بیٹھ کے سارے قانون بناو جی کسی کے گار جانے سے کوئی چھوٹا بڑھانی ہو جائے تھا کوئی بھی کسی کو یہ شرف دے جی اس لیے میں پھر کہوں گا کہ اگر میری کسی بات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے یا دھیرزاری ہوئی ہے میں معذرت کرنوں گا تو اس مسئلے کو سلیائیں جی یہ فیس بوک پر جو چال رہا ہے اس کو بند کریں جی سارے بھائی تو اللہ تعالی کی زیادہ آپ بہوش رکھے میں انشاءاللہ تعالی پھر نیکس ٹیم آگر ہوں گا جی اللہ حصہ بھائی ہو جی